ریسنلی ایک بھائی نے پیاس کی پنیری کی تصویر بھیجی ہیں جس کو ایک مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ زرد ہو رہی ہیں اور مر رہی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے اور ہم اس کو کون سی دوائیوں سے ٹویٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کے ساتھ جوڑے ہیں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل پنیریاں پیاس کی پنیریاں ہر بھائی نے کاش کی ہوئی ہیں زیادہ تر لوگوں نے کاش کر لی ہیں ان کی پنیریاں کافی بڑی بھی ہو چکی ہوں گی کچھ علاقوں میں کچھ مسائل آ رہے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تھنڈ بہت زیادہ رات کو بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ پیاس کی پنیری کو نیچے کی طرف سے جڑ کی طرف سے کچھ مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زرد ہونا شروع جاتی ہے اور ان کی موت ہونا شروع جاتی ہے تو ایسے حالات میں آپ نے کون سی دوائیاں استعمال کرنی ہیں اس میں کچھ ہی دوائیاں مارکٹ میں اویلیبل ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس میں سے ایک ٹاپ سین اپ ہے دوسری آپ کپر اوکسی کلورائیڈ اور کپر ہائیڈرو اکسائیڈ کے نام سے یہ دوائیاں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ایلیٹ ایک بہت اچھی دوائی ہے ان کا روٹیشن کر کے آپ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے سپیسیفک بات ہے آپ نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ان کو سپری نہیں کرنا ان کو باقاعدہ فلڈ کرنا ہے فلڈ کرنے کے لئے آپ جس فوارے سے آپ پانی لگا رہے ہیں پانیری کو اسی فوارے میں آپ ایک چمچ ایک اک دوائی کا ڈالیں اور کوشش کریں کہ ایک دفعہ آج اگر پانی لگا رہے ہیں تو اس میں ایلیٹ ایک چمچ ڈال کے اس کو فلڈ کر لیں فوارے سے لگا دیں تاکہ جڑوں تک جو دوائی ہیں پانی کے ذریعے سے پہنچ جائیں پھر کل کے دن آپ ٹاپسین ایم لگا لیں تیسرے دن آپ کوپر آکسی کلورائیڈ یا کاپر ہائیڈروکسار لگا لیں تو روٹیشن کریں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری کنٹرول ہو جائے گی اور کوشش کیا کریں کہ ایک دو دن کے گیپ کے ساتھ آپ اسی طرح ٹاپسین ایم یا کاپر آکسی کلورائیڈ کا استعمال بیماری لگے وہ اس کی جڑ تک جائے اور اس کے اندر یہ دوائی بھی زمین کے نیچے تک اثر کرے تو انشاءاللہ یہ بیماری جہاں بھی ہوگی کرم کنٹرول ہو جائے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بیماری کا حل مل چکا ہوگا اگر کسی بھائی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو میرے ورچ سیپ پہ کانٹیک کر سکتا ہے اپنا میسج بھیج سکتا ہے اپنے مسائل بھیج سکتا ہے انشاءاللہ میں اس پر اس کو ویڈیو بنا کر دوں گا تو ہمیں یاد رکھیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے السلام علیکم